نمشکر دوستو سواگتے سبی کا اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے اسٹڈیویت پین لودا دوستو جو مکھ بندو ہے ہندی سکسن کی ویدیاں لگ بگ سماپت ہو چکی ہے جو ہندی کی سکسن ویدیاں پر پڑھ رہے تھے وہ لگ بگ سماپت ہو چکی ہے میں واپس آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لگ بگ سماپت ہو چکی ہے اور بہت جلد یا تو میں سکسس آست کا ٹوپک لینے والا ہوں جیسے مولیانکن ہے سی سی ہے نیدانات مک اپچرات مک سکسن ہے پھر اپلبدی پرکسن ہے ایسے بندو یا تو میں لے لوں گا سکسا ساست کے یا پھر میں سنسکرٹ کی سکسن ویدیاں چالوں کر دوں گا یا تو سنسکرٹ کی سکسن ویدیاں کل سے یا پرسو سے آ جائے گی یا پھر سکسا ساست کے ٹوپک آ جائیں گے دونوں میں سے ایک چیزے اگلی ایک دو دن میں آپ کے پاس آ جائے گی لیکن ہندی کی جو سکسن ویدیاں پوری ہوئی ہے اس میں کچھ اسمارنے بندو ہے تو پہلے اس کا پھرسٹ پارٹ میں بنا چکا ہوں پھرسٹ پارٹ میں جیسے گدے پدے سکسن کا اُددیش وغیرہ کہانیاں سکسن کا اُددیش ویہاکران سکسن کا اُددیش ایسا بہت ہی یہ چیزے بتا دیئے تھی اور اس ویڈیو میں بھی کیا ہوگا دوستو میں اتنی ایمپورٹینٹ چیزے لائیا ہوں اس ویڈیو کو بلکل پورا دیکھیں کیونکہ ایکزام کی درشتی سے ایک ایک مہتپون بندو آج کے ہیں وہ ایک ایک بندو بہت زیادہ مہتپون ہے ایک ایک بندو ٹھیک ہے تو ایک ایک بندو کو اپن سمجھیں گے اچھی طرح سے اور ویڈیو کو بلکل بھی آپ کو اسکپ نہیں کرنا ہے پورا ویڈیو دیکھنا ہے جسے مجھے واج ٹائم کی جورت نہیں ہے میرا مونیٹائزیشن ہو چکا ہے لیکن میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا ویڈیو دیکھو گے تو ہوگا کیا کہ یہ چیزیں آپ کے لئے بہت امپورٹینٹ ہیں ہو سکے تو ان کو کہیں بھی نوٹس میں لکھے رکھنا ہے اس کا پارٹ پھشت بھی آپ کو جرور دیکھنا ہے میں نے اینڈ سکرین میں اس کو لگا دیا ہے چلیں شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ آتا ہے اس مرنی بندو میں ہندی کی سکسن ویڈیو کی بندو ہے یہ نا کہ سکسن میں سرپرتم اچارن پر بل دینا چاہیے اسے ایک پرشن آیا تھا ایک بار کہ سکسن میں سرپرتم بل دینا چاہیے تو وہاں شرون بھی اپشن میں تھا شرون بھی اور وہاں پر اچارن بھی بل اپشن میں تھا اچارن بھی وہاں پر اپشن میں تھا اور وہاں رائٹ آنسر مانا گیا تھا اچارن پر بل دینا چاہیے جبکہ اپنا دماغ کیا آتا ہے سننا بولنا پڑنا لکھنا تو اپنا دماغ پر آتا ہے کہ یار شرون ہونا چاہیے لیکن اس کا رائٹ آنسر وہاں پر تھا اچھارن تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سکسن میں سروپرتم اچھارن پر بل دینا چاہیے دوسرا پرشنہ آتا ہے ککشا ادھیاپک کے سدانت ستروں کا سروپرتم سنگرے ہربرٹ اسپینسر نے کیا ککشا ادھیاپک جو سکسن ستروں کا یا سدانت ستروں کا جو پریوک کرتا ہے اس کا سب سے پہلے سنگرے سب کو اکٹید کس نے کیا ہربرٹ اسپینسر نے ہربرٹ اسپینسر الگ ہے اور جون فریدرک اربرٹ الگ ہے جون فریدرک اربرٹ ہربرٹ اسپینسر کا گروہ ہے تو یہ بھی یاد آپ کو رکھنا ہے ککشا ادھیاپک کے جو ستر ہوتے ہیں سدان ستر اس کا سنگرے ہربرٹ اسپینسر نے کیا تھا چلیے نیکسٹ تیسرا اس کا بہت امپورٹین پوائنٹ دیکھتے ہیں سکسن پرکیریا کا آخری چرن کیا ہوتا ہے یہ بھی پرشن آسکتے ہیں سکسن پرکیریا کا آخری چرن ہے تو آخری چرن کیا ہوتا ہے ملیانکن چوتہ اس کا جو بہت سیلیکٹیڈ میٹھرڈ ہے میں پہلے بتا رہا ہوں بہت امپورٹینٹ ہے اگر آپ کو لگتا ہے فائدہ مل رہا ہے تو دیکھنا نہیں لگتا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی لگتا ہے دوستو کیونکہ میں پوری مینات کرتا ہوں اور آپ کیا کرتے ہو اگر ویڈیو کو اچھے نہیں دیکھتے ہو تو مجھے بہت برا لگتا ہے اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی کرتے جائے وہ تو آپ کی مرجع ہے لائک کرو کی مت کرو باشا کا پرطم روپ ماتر باشا ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے یہ تو سبی کو پتا ہے کہ بھئی باشا کا پرطم روپ کیا ہونا چاہیے ماتر باشا جس باشا کو وہ بولتا ہے ٹھیک ہے نیکٹ آتا ہے باشا پریوکشالہ کا اپیوک اچھارن صدارے تو کیا جاتا ہے باشا پریوکشالہ ہے اس کا پریوک کس لیے کیا جاتا ہے مکی روپ سے اچھارن میں سنسودن ہے تو یا اچھارن صدار ہے تو کی بالک کا اچھارن صدر ہے چلیے اس کا نیکٹ پوائنٹ ہے پرارمبک ککشاوں میں سہ سور واشن کرنا چاہیے مطلب سہ سور سور کے سہیت واشن کرنا چاہیے سور کے سہیت پرارمبک ککشایں جو ہوتی ہے ککشا 1 سے 5 وہاں پر سور کے سہیت واشن کیا جانا چاہیے اگر جو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہو تو آگے بڑے سمجھ میں آ گیا ہو تو لائک کر دیجئے نہیں آیا تو ڈس لائک کر دیجئے چلیے نیکسٹ بندو دیکھتے ہیں مون واشن کا ادیش ہے کی بالک واشن کی گتی کا وکاس کر سکے تتا پٹیت ساماگری کا ارتگران کر سکے ڈائریکٹل اس میں سے پریشن بن سکتا ہے کی مون واشن کا ادیش کیا ہے تو وہاں پر آپ کے سامنے وکل پانڈرٹ پرسنٹ رہے گا کی بالک واشن کی گتی کا وکاس کر سکے یا پھر پٹیت ساماگری کا ارتگران کر سکے واشن کی گتی مطلب اس کے پڑھنے کی گتی ہے مون واشن مطلب مون پٹن ہوتا ہے تو یا تو اس کے پڑھنے کی گتی تیور ہو یا پھر اس کو جو پڑھ رہا ہے وہ ساماگری کو اس کا ارتگران کرے اس کو اچھی طرح سے وہ سمجھ جائے ٹھیک ہے اس لئے مون واشن کروایا جاتا ہے چلیں اس کا نیچٹ بندو دیکھتے ہیں لکھت کاری بالکو کے لیے اصحہ وردک پریڑنا دائک اور چنتن تتہ رچنا شکتی کا وکاس کرنے والا ہونا چاہیے تو یہاں پہ یہ بھی پریشن آ سکتا ہے کہ لکھت کاری کیسا ہونا چاہیے تو اصحہ وردک ہونا چاہیے جو بالکو میں اصحہ کو بڑھائے تتہ رچنا شکتی کا وکاس کرنے والا لکھت کاری بچوں کو پردان کرنا چاہیے ٹھیک ہے سبھی کے کلیے ایک کے ایک پوائنٹ بہت امپورٹینٹ میں واپس کہہ رہا ہوں ان چیزوں کو چلیں یہ نیکسٹ بندو دیکھتے ہیں نیکسٹ بندو ہے باتچیت سامانی وشیوں پر ہوتی ہے جبکہ وارتالاپ کا وشیہ گمبر ہوتا ہے وارتالاپ کا اس طرح باتچیت کی اپیکشیاں اچھا ہوتا ہے دیکھو یہ میں نے کیوں لکھا ہے کیونکہ ایک بار یہ پریشن بھی آ چکا ہے کہ باتچیت ہوئے وارتالاپ میں انتر ہے تو باتچیت تو کیا ہے کوئی بھی نورمل جو بات ہوتی ہے وہ تو باتچیت اور کوئی گمبر معاملہ ہے اس پر اگر جو اپن وارتالاپ کا اس طرح وہاں پر گمبر معاملے کے روپ میں کیا جائے تو اسے باتچیت نہیں کہیں گے اسے کہیں گے وارتالاپ اور وارتالاپ کا اس طرح باتچیت کیا پہکشیاں اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے گمبر وشے پر تو وارتالاپ اور سامانی وشیوں پر باتچیت ہوتی ہے نیکسٹ ہے بالکو کا اچھران شد ایوام پریمارجت ہونا چاہیے یہ پریشن آ سکتا ہے بالکو کا اچھران ہونا چاہیے وہاں پر اپشن رہے گا شد ایوام پریمارجت وہ جو بولے وہ بلکل شد ہو اور وہ جو بولے وہ بلکل شد اس پشت ویعکرن کی درشتی پر کھرا اترنے والا سبھی یوگیتاؤں کو پورا کرنے والا ارتارت پریمارجت ہونا چاہیے ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ بندو دیکھتے ہیں پروبیل کے انوسار پڑھنے کی قریہ پہلے اور لیکن کی قریہ بعد میں ہونا چاہیے بھئی جو کوسل ہوتے ہیں باشای کوسل سننا بولنا پڑھنا لکھنا اس کو کس نے دیا تھا پروبیل نے تو دیا تھا 1837 میں تو 1837 میں اس نے بتا ہی دیا تھا سننا بولنا پڑھنا لکھنا پڑھنا پہلے لکھنا بعد میں جب دی لکھنا پہلے کون بتاتی ہے میڈم ماریا مونٹین سری ٹھیک ہے اور لکھنا بعد میں کون بتاتا ہے پروبیل چلیے نیکسٹ بندو دیکھتے ہیں اس کے پراتمک اسطر پر کویتا کے بھاو تتو کی انوبوتی کرانا چاہیے جو پرائیمری لیول ہوتا ہے ککشے ایک سے پانچ کا وہاں پر اگر آپ کویتا پڑھا رہے ہو تو کویتا کا جو مول بھاو ہے صرف وہ ہی بچوں کو ان کو انوبھاو کرانا چاہیے بھاو تتو کی انوبوتی پروبیل کس طر پر ہوتی ہے اور اچھے پروبیل کس طر پر کویتا کے بھاو تتو کے ساتھ ساتھ کلا تتو کی انوبوتی بھی کرانا چاہیے کہ ایک سے پانچ بھی تک تو کیا ہوا بھاو تتو کی انوبوتی ہوگی اور چھےٹی سے آٹھ بھی تک کی بات کریں تو بھاو تتو کے ساتھ ساتھ میں کلا تتو کا بھی ان کو انوبوتی کرانا چاہیے ٹھیک ہے نیچٹ ہے مادمیک اس طر پر بھاو تتو تتا کلا تتو شاستری جان بھی کرانا چاہیے بھاو تتو پہلا کسما آئے گا ایک سے پانچ کلا تتو چھے سے آٹھ پھر نو سے بارہ کسما آجائے گا شاستری جان کے انترگت آجائے گا ٹھیک ہے یہاں تک سبھی کے کلیے چلیے نیکشٹ بندو اس کا دیکھتے ہیں بھاو ویسلیشن پرشن ناٹک میں کیے جاتے ہیں ویچار ویسلیشن پرشن گدی میں کیے جاتے ہیں کے اندری بھاو 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 پرشن 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 باتے ہیں تو ڈائریکٹلی یہ پریشن بناتا ہے کہ بھاو وشلیشن پریشن کس میں پہنچتے ہیں ناٹک میں ویچار وشلیشن پریشن کس میں پہنچتے ہیں گدھے میں کینڈری بھاو بہت پریشن پدھے میں اور تلناتماک پریشن پدھے تو دوستو نیکشٹ آتا ہے باشا دکشتہ کا وکاس ٹھیک ہے یہ ٹوپک اپنا چلے گا اب یہ بہت امپورٹینٹ ہے اس میں سے بھی ڈائریکٹلی پریشن بناتے ہیں کہ بالک کی جگیا سا اور انوکرن کی سوابھاوک ورتیاں اس کا آدار ہوتی ہے کہ بالک کے اندر اگر جگیا سا اتپن نہیں ہوگی اور انوکرن اس میں کرنے کی ورتیاں نہیں ہیں تو بالک کا باشا دکشتہ کا وکاس نہیں ہو پاتا ہے اب باشا سیکھنے کی پرکیریاں کس پرکار ہوتی ہے دیکھئے باشا میں چار پرکار کے بیم بنتے ہیں ٹوٹل چار پرکار کے بیمبوں کا نرمان ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے درشش بیم پہلا کون سا بھم ہوتا ہے درش بھم ہوتا ہے درش بھم دیکھئے کسی وستو کو دیکھنے پر بننے والا بھم کسی وستو کو آپ دیکھ رہے ہو تو پھر وہ جو بھم بنے گا دیکھنے کے بعد میں اس کو کیا کہیں گے درش بھم کہیں گے پھر اس کا دوسرا آتا ہے شروطی بھم کون سا بھم آتا ہے شروطی بھم یہ درشتی بھم کے ساتھ جڑتا ہے شروطی بھم کس کے ساتھ جڑتا ہے درشتی بمب کے ساتھ یہ جڑتا ہے اب جیسے مان لیجئے ایک وقتی ہے شروطی بمب کیسے وکسیت ہوگا کسی نے کسی چیز کو دیکھا جیسے ایک بالک ہے اس نے گائی کو دیکھا تو اس کے اندر درشتی بمب وکسیت ہوا کسی وستو کو دیکھنے پر کہ گائی کو دیکھنے پر اس کے اندر جو بمب بنا ہو تو درشتی بمب اب شروطی بمب کیا ہوتا ہے درشتی بمب کے ساتھ جڑتا ہے یہاں پر پہچان نہ پرارم کر دیتا ہے ٹھیک ہے جسے کسی وقتی نے گائے کو دیکھا اور بالک کے سامنے کہا گائی ٹھیک ہے کہ یہ گائی ہے تو بالک کیا کرے گا کہ دیکھ تو پہلے لیا تھا تو درشتی بھم تو پہلے بن گیا لیکن دیکھنے کے ساتھ ہی کسی چیچ کو اس نے سنا اس نے سنا کہ یہ کیا ہے یہ گائی ہے یہ تو اس کے من میں کون سا بھم بن گیا پھر اس کے من میں شروطی بھم بن گیا پھر اس کے بعد میں تیسرا بھم بنتا ہے وچار بھم کون سا بھم بنتا ہے تیسرا وچار بھم اب وچار بھم کیا ہوتا ہے دیکھو شروطی پلس درشتی بھم جب وستو کی انوپستیتی میں بنتا ہے تو اسے ہی وچار بھم کہا جاتا ہے جسے اس گائی وان پر تھی تو وہ بالک دیکھ رہا تھا سن رہا تھا تو وہ تو شروطی بھم گائے کو صرف دیکیر سنانی تو درشتی بھم لیکن گائی وان سے چلی گئی اور پھر وہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ یار وہ گائی تھی وہ ایسی تھی تو اس کے اندر پھر مانسک کریا چل رہی ہے تو اس کے اندر کون سا بھم بنا ہو وچار بھم اس لئے کہا جاتا ہے کہ وچار بھم میں مانسک کریا چلتی ہے اور نیکسٹ ہوتا ہے چوتہ بھاو بھم جو سب سے انت میں بنتا ہے کہ بالک کے حردے میں بھاوتپن ہوتے ہیں اس کو سکھ دکھ کا انوبہ ہونے لگتا ہے تو پھر وہی بھم کیا کہہ لائے گا بھاو بھم کہہ لائے گا جسے اس گائی کو کسی نے مارا تو گائی اس کے بالک نے سوچا کرے اور گائی تو اچھا جانوار ہے یہ تو کسی کو مارتی نہیں ہے پھلا نہ لکھانا جو بھی اس کے اندر آتا ہے تو پھر وہ یہاں پہ سکھ دکھ کا یادی انوبہ کرنے لگ جائے اس کے حردے میں کوئی بھاوتپن ہوتے لگ جائے تو وہی کیا کہہ لائے گا بھاو بھم مطلب سب سے پہلے درشی بھم کا وکاس ہوگا پھر درشی کی بھم کے ساتھ کوئی نام جڑے گا تو وہاں شروطی بھم بنے گا پھر اس کے انوبستو کی انوبستیتی میں اس چیز کے بارے میں سوچے گا تو وچار بھم بنے گا اور سب سے اندھ میں یادی وہ سوچے گا کہ یار یہ اچھا ہے برا ہے ایسا ہوا تو وہ پھر بھاو بھم کے انترگت آ جائے گا تو دوستو ہندی سکھن کی ویدیا پوری ہو چکی ہے آپ سنسکرٹ کی پڑھنا چاہتے ہو یا پھر اسکسو ساست کے مددے پڑھنا چاہتے ہو کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں اس کے بعد میں پوشٹ میں بھی پونٹ لوں گا یہ چیزے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سبھی کا بہت بہت دھنیواد